سلی و سلیم دائماً آباداً على حبیبِ جالباً وہ اسازدہ یونیورسٹیز میں ان کی بات کو قابل اعتبار سمجھتے ہیں وہ خود اپنا اعتبار کھو دیتے ہیں کوئی مذہب کوئی نظریہ طاقت سے نہیں پھیلتا ہے یہ بات دنیا میں ہمیشہ رہی ہے آج بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ طاقت کا جو بھی استعمال کر رہا ہے وہ سیریہ میں کر رہا ہو یا عراق میں ایجیبٹ میں کر رہا ہو یا تینئس میں الجیریا میں کر رہا ہو یا لیبیا میں یمن میں کر رہا ہو یا کہیں بھی وہ طاقت کے ذریعے کسی کو حملوان نہیں بنا سکتا اسی طرح اس ملک میں طاقت کے ذریعے لوگوں کو دبایا نہیں جا سکتا ان کی آزادی سلب نہیں کی جا سکتی ان کی حقوق نہیں مارے جا سکتے اور اس ملک کے سسٹم کو ختم نہیں کیا جا سکتا جو بات دل سے لگی ہے دماغ میں بیٹھی ہے جو لوگوں کا کانشسنس ہے ان کا شعور ہے ان کا احساس ہے ان کا عقیدہ ہے ان کا مذہب ہے کوئی ان سے چھین نہیں سکتا اس کو کچلا جا سکتا ہے زبا کیا جا سکتا ہے دبایا جا سکتا ہے لیکن اس کو خریدہ نہیں جا سکتا نہ لالج دے کر لیا جا سکتا ہے نہ ڈرہ کے لیا جا سکتا ہے انسان وہ ہیں سمجھدار وہ ہیں شریف وہ ہیں صحیح حکمرہ وہ ہیں جو لوگوں کا احترام کریں ان کی آزادی کا احترام کریں جو تمام لوگوں کی قدر کریں ان کو قابل اعتبار سمجھیں اور ان کی ضرورتیں پوری کریں جن کو یہ فکر ہو کہ کوئی ملک میں بھوکا نہ رہے کوئی ننگارہ نہ رہے نہ رہے کوئی پریشہ حال نہ رہے کوئی بے سہارہ یتیم نہ رہے کوئی بے سہارہ بیوہ نہ رہے کوئی انسان بھی ظلم کی چکی میں پس نہ رہا ہو جو حکمران اس کی فکر کریں ایک ایک ورد کی وہی شریف حکمرہ ہے ظاہر ہے کہ اسلامی تاریخ میں نبی آخر الزمہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ نمونہ اپنے دور میں پیش کیا ہی اور اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نیوب دیگر خلفاء راشدین نے وہ نمونہ پیش کیا کہ دنیا دیکھتی رہ گئی دنیا دیکھتی رہ گئی انہوں نے وہ زندگی گزاری جو کوئی فقیر سے فقیر انسان گزارتا ہے کسی فقیر کی جو کٹیا ہو سکتی تھی اس طرح کی ان کی کٹیا تھی وہ کسی فقیر کے پاس ایک سالن یا صرف سرکے سے روٹی کھائی جا سکتی تھی ان کے ہاں بھی بس ایک سالن سے یا کسی سرکے سے روٹی کھائی جا رہی تھی وہ یہ سمجھتے تھے کہ جو سب سے کمزور انسان ہے میں اس کے ساتھ کھڑا رہوں گا اور میری مملکت میں اگر ایک انسان بھی بھوکا ہے تو مجھے بھوکا رہنا ہے یہ وہ نظام تھا جو ابو بکر و عمر نے پیش کیا اسی کا یہ نتیجہ تھا کہ اس ملک کے ماتمہ گاندھی گاندھی جی نے یہ کہا اپنے ایک بیان میں پوری سراحت کے ساتھ کہا کھل کر کہا کہ رام اور کلشن ہمارے لئے آئیڈیل اور مادل نہیں ہو سکتے اس لئے کہ وہ ہسٹوریکل پرسنلیٹیز نہیں ہیں ان کی تاریخ نہیں ہے وہ تاریخ سے ماورہ تاریخ سے ماورہ لوگ ہیں یعنی چار ہزار سال کی تاریخ عام طور پر دنیا کی ہے محفوظ اس سے پیشے کی تاریخ محفوظ نہیں اس کی دستاویدی ایسیت نہیں انہوں نے کہا کہ اگر حکومت کے لئے کوئی آرڈیل بن سکتا ہے تو وہ ابو بکر و عمر ہیں یہ گاندھی جی کا بیان ہے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ گاندھی جی کی سچائی ہے اس مسئلے میں انہوں نے سچائی کے ساتھ ایک بات کا اعتراف کیا کہ دنیا کی پوری تاریخ میں نبی آخر الزمہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو مثال خلفاء راشدین نے اور خاص طور پر ابو بکر و عمر نے پیش کی ہے جس سادگی کی زندگی گزاری ہے اور مادیات سے بلند ہو کر جس طرح عوام کی فلاح و بحبود کا کام کیا ہے اس کی کوئی نظیر دنیا کی تاریخ میں نہیں تو گاندھی جی کو اگر یہ ملک مانتا ہے تو چاہیے کہ ابو بکر کے اور عمر کے نظام کو اس ملک میں چلایا جائے جو لوگ گاندھی کو مانتے ہیں ان کو یہ بھی جاننا چاہیے کہ یہ گاندھی جی کا بیان ہے اور یہ ایک ہسٹوریکل فیکٹ ہے یہ کوئی خیال نہیں ہے محض کوئی خوش فہمی نہیں ہے بلکہ ایک حقیقت ہے جس حقیقت کا اظہار ہونا چاہیے تو بہرحال اسلام آزادی کے لیے اٹھا تھا اور پھر وہ جس ملک میں گیا اس نے وہاں آزادی کا بکل بجا دیا اس نے لوگوں کو آزاد کیا تاریخ میں یہ محفوظ ہے کہ محمد بن قاسم جب اس ملک کے علاقے سن میں آئے اور انہوں نے یہاں پر آ کر حکومت کی اور اس کے بعد بنی امیہ کے مظالم کی وجہ سے انہیں واپس جانا پڑا تو اس ملک کے سن کے علاقے کے ہندووں نے ان کی مورتیاں بنا کر پوجہ کی انہیں ایسا لگا کہ یہ انسان ایک دوتا ہے اس کے اخلاق اس کا انصاف وہ ایک ایسا انسان تھا جو حضور کا صحابی نہیں تابعی تھا یعنی صحابی کا تابعی تھا بات کے دور کا انسان تھا لیکن اس نے بھی اپنے اندر جو اخلاق اختیار کیے جو کیریکٹر اس کا تھا اس کیریکٹر نے یہاں کیا آبادی کو اتنا متاثر کیا کہ وہ جا رہا تھا تو لوگ گم سے رو رہے تھے سمرقد کو جب فتح کیا گیا اور دعوت پہلے نہیں دی گئی اور بس پہل کر دی گئی حملہ کر دیا گیا تو وہاں کے وہاں کے بعض لوگوں نے کہا کہ اسلام کے خلاف ہی عمل کیا گیا ہے مسلمانوں کی فوج نے ذاتی کی ہے ان کو پہلے دعوت پیش کرنی چاہیے تھی ان کے یہ سسٹم ہے وہ جانتے تھے کہ ملک مختلف شہر اور علاقے کس طرح فتح ہوئے اور انہوں نے یہاں پر جو کارروائی کی وہ صحیح نہیں کی تو تیہ کیا گیا کہ ایک ڈپوٹیشن بھیجا جائے دمشق بھیجا جائے عمر ابن عبدالعزیز کی حکومت کا دور تھا جو ایک خلیفہ راشد تھے تو ایک ڈپوٹیشن بھیجا گیا اور جس وقت وہ پہنچا یا ایک فرد ایک نمائندے کی حیثیت سے بھیجا گیا جس وقت وہ دمشق پہنچا اور اس نے پوچھا لوگوں سے اتفاق کی بات کہ وہ اسی محلے میں پہنچ گیا تھا جہاں عمر ابن عبدالعزیز رہتے تھے اس نے پوچھا لوگوں سے کہ آپ کے امیر المومنین آپ کے وزیر آزم آپ کے صدر جمہوریہ کہاں رہتے ان کا محل کہاں ہے تو ایک شخص نے اشارہ کیا کہ وہ دیکھ رہا ہے اس شخص کو جو اپنے گھر پر مٹی پوت رہا ہے یہی ہے ہمارا امیر المومنین تو وہ حیران وہ سمجھے لگا یہ مذاق اڑا رہا ہے تو سنجیدگی سے کہا کہ آپ جائیں ان کے پاس اب یہ شخص وہاں پہنچا تو وہ اپنے گھر پر مٹی سے کیونکہ کچھا مکان اور کچھے مکان پر کہیں مٹی جڑ گئی تھی تو مٹی سے پوت رہے تھے یعنی چونے سے بھی پتہ ہی نہیں ہو رہی تھی آج کل کے پینٹس تو وہاں تھے ہی نہیں تو جب یہ شخص پہنچا میں سمرقن سے حاضر ہوا ہوں ایک درخواست لائیا ہوں فوراں وہاں سے ہٹے ہاتھ دھوئے مٹی لگی تھی ہاتھوں میں اب اس کے بعد جو پرشا پڑھا تو یہ تھا کہ آپ کی فوج سمرقن میں بغیر اس کے کے پہلے بات کرتی داخل ہو گئی ہے روای اس نے کر دی ہے کہا کہ بیٹھو اور اس کے بعد ایک پرشا طلب کیا حضرت عمر ابن عبدالعزیز کے زمانے میں کاغذ کی بڑی شانٹیش تھی اس لیے وہ کاغذ کے چھوٹے پرزے استعمال کرتے تھے بڑے بڑے صفات نہیں اور پھر یہ کہ اس میں بھی اصراف ہوتا ہے کہ ایک بڑا سا کاغذ اس میں ایک سطر لکھی ہو دے دیا یہ اصراف ہے جیسے وضو کے پانی میں اگر نہر کے کنارے بھی آپ بیٹھ کر اس کا استعمال کر رہے ہیں تو اصراف ہے اگر آپ تین مرتبہ سے زیادہ اس کا استعمال کر رہے ہیں وہاں بھی جہاں پانی ہی پانی ہو پلٹ کر وہ پانی دریا میں جا رہا ہے وہ بھی ایک اصراف ہے تو ایک چھوٹا سا ٹکڑا لیا اور اس ٹکڑے پر لکھ دیا جو چیف کمانڈر تھے مسلم فوج کے سمرقن میں داخل ہوئے تھے ان کو لکھا کہ جیسے ہی یہ پرچہ میرا تمہیں ملے فوراں سمرقن خالی کر دو فوجیں واپس باہر نکالو پہلے انہیں دعوت دو دعوت قبول نہ کریں تب پھر بات کرنا کہ ایک ٹیکس ہوتا ہے نومینل دیں اور ہمیں آگے بڑھنے دیں وہ بھی اگر منظور نہیں ہے اور زد ہے تو جو حکمرہ طبقہ ہے ظلم کر رہا ہے اور عوام کو مستفید نہیں ہونے دے رہا ہے اس سے مقاملہ کیا جائے گا یہ چھوٹا سا پرچہ لے کر وہ حیران تھا کہ چھوٹا سا کاغذ کا پرچہ یہ کیا کرے گا لیکن جس وقت یہ پرچہ لے کر وہ سمرقن پہنچا ہے اور اس وقت کے چیف کمانڈر کو پرچہ تھمایا تو وہ کام گیا چیف کمانڈر کام گیا کہ امیر المؤمنین کا یہ خط آیا ہے اور اس کے بعد فوراں آرڈر دیئے کہ ہماری فوج سمرقن خالی کر دے سمرقن جیسا خوبصورت شہر ان کے ہاتھ میں آیا تھا تو کیا لوگ اپنی حاصل کی ہوئی ملکیتوں کو چھوڑ دیتے ان ایک آرڈر ہوا اور ساری فوج سب کچھ چھوڑ کر باہر نکلنے لگی جس وقت یہ فوج سارا شہر چھوڑ کر باہر نکل نہیں تھی تو عوام ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں روتے ہوئے اس کے پیچھے جا رہے تھے کہ ہمیں آپ ہی منظور ہیں معرقین نے لکھا ہے کہ فوج شہر سے باہر آئے باہر ہوئی اور عوام کی پھیڑ شہر کے دروازے پر کھڑے ہو کر ان سے درخواست کر رہی تھی کہ آپ واپس آئیے ہم مسلمان ہوتے ہیں پورا شہر ایک وقت میں القی اسلام میں داخل ہوا اسلام کی وہ روشن تاریخ ہے جس کو صحیح طور پر پیش نہیں کیا گیا اور اس کو ڈسٹارٹ کر دیا جاتا ہے کبھی پیش کرنے میں غلطی کی جاتی ہے کبھی ایسا ٹکراؤ اختیار کر لیا جاتا ہے جس میں عوام عوام سے لڑنے لگتے ہیں تو یہ اسلام نہیں ہوتا اسلام پوری انسانیت کے لیے ہے اسلام تمام طبقات کے لیے ہے اسلام کالوں کے لیے اور گوروں کے لیے اسلام یورپینز کے لیے اور ایشینز کے لیے دنیا کے تمام برعظم میں بسنے والے انسانوں کے لیے یہ خدا کا حدیعہ ہے توفہ ہے نعمت ہے سب اس کے حق دار ہیں جب اس کو تمام انسانوں کے سامنے پیش کیا جائے گا اور جب جب پیش کیا گیا تو اس کے وہ نتائج سامنے آئے جو آپ نے ابھی سمرقن میں دیکھے